آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی ریال کاسٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کے ریال لائف پارٹنرز کے بارے میں اور ان کی ریال ایج کے بارے میں ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم جس میں ہانی آمیر اور فہد مصطفیٰ لیڈ رول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فہد مصطفیٰ دس سال کے وقفے کے بعد ڈراما انڈسٹری میں آئے ہیں نمبر ایک نمبر ایک پہ ہے پاکستانی ادھاکارہ بشرا انساری بشرا انساری نے بے شمار ڈراموں میں کام کیا ہے اور وہ اس ڈراما میں بھی ادھاکاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انہیں سنگنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے ان کی فیملی کے کافی لوگوں کا تعلق شوبز انڈسٹری سے ہے ان کی بہن اسمہ آباس کا بھی تعلق شوبز انڈسٹری سے ہے ان کی بھانجی سارا نور آباس پہ ڈراموں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں بشرا انساری نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا جن میں بادلوں پر بسیرہ کافی مشہور ہوا انہوں نے ڈراما تیرے بین میں بھی کام کیا ہے جہاں یومنہ زیدی اور واہج علی کے ساتھ اداکاری کی تھی انہوں نے ڈراما ویری فلمی میں بھی اداکاری کی ہے اگر بات کریں بشرا انساری کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں تو بشرا انساری نے 1978 میں اقبال انساری کے ساتھ شادی کی تھی یہ شادی کافی عرصے تک چلتی رہی لیکن دولر چودہ میں ان کی طلاق ہو گئی تھی پچھ عرصہ بعد انہوں نے پاکستانی اداکار اور ڈریکٹر اقبال حسین سے دوسری شادی کر لی جس کی وجہ سے انہیں خاص تنقید کا نشانہ بنایا گیا نمبر دو نمبر دو پہ ہیں پاکستانی اداکار جاویز شیخ جاویز شیخ جو کہ ایک اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ فلم ڈریکٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی کام کیا ہے انہوں نے بھارتی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے جس کی وجہ سے بیرون ملک میں لوگوں کے ساتھ ان کے کافی اچھے تعلقات ہیں جاویز شیخ سلیم شیخ کے بھائی ہیں جو خود بھی شوبز انڈفٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فیملی کی ایک سر افراد کا تعلق شوبز انڈفٹری سے ہے جاویز شیخ کی بیٹی کا نام مومل شیخ اور بیٹے کا نام شہزاد شیخ ہے ان کے بچے پاکستان کے ٹاپ ٹیلنٹیڈ اداکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں شہزاد شیخ نے بھی بھارت میں جا کر کام کیا تھا جاویز شیخ کی اہلیہ کا نام سلمہ آغا ہے جن کا تعلق شوبز نفسی سے نہیں ہے جاویز شیخ کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ انہیں کافی سپورٹ کرتی ہیں نمبر تین نمبر تین پہ ہے پاکستانی نئی اداکارہ زینب مظہر زینب مظہر ایک پاکستانی اداکارہ ہیں یہ ان کا پہلا ڈراما ہے لیکن انہیں خاصی شہرت حاصل ہو چکی ہے ان کی فیملی میں کسی کا تعلق شوبز نفسی سے نہیں ہے زینب مظہر ابھی تک سنگل ہیں اور انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں اپنے فینس کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کی نمبر چار نمبر چار پہ ہے پاکستانی اداکارہ مایہ خان مایہ خان بھی پاکستانی ڈراموں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کچھ عرصہ پہلے ختم ہونے والے ڈراما مایری کے اندر میں بھی کام کیا اس سے پہلے ڈراما سی ایز میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ان کی اداکاری کو کافی پسند کیا جاتا ہے مایہ خان اکثر سپورٹنگ روز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس ڈراما میں بھی وہ سپورٹنگ روز ادا کر رہی ہیں ان کے بچوں کا تعلق شوبز انڈسی سے نہیں ہے اور وہ اپنی ذاتی زندگی کو زیادہ شیئر نہیں کرتی نمبر پانچ نمبر پانچ میں ہیں پاکستانی نئی اداکار اور مارڈل نائمہ بٹ نائمہ بٹ میں حال ہی میں پاکستانی شوبز انڈسی کو جوائن کیا ہے وہ ڈراما میں سپورٹنگ روز ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کے فیملی کا تعلق بھی شوبز انڈسی سے نہیں ہے جہاں تک ان کی شادی کا تعلق ہے وہ ابھی تک سنگل ہیں نمبر چھے نمبر چھے پہ ہیں پاکستانی اداکار اماد عرفانی اماد عرفانی جو فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں ڈراما سیریلز میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مارڈلنگ بھی کرتے ہیں انہوں نے ڈراما سیریل چیخ اور جلن میں کام کیا تھا حال ہی میں ختم ہونے والے ڈراما سیریلز جانے جہان میں بھی ان کی اداکاری کو کافی سراہا گیا اب وہ ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اماد عرفانی اصل زندگی میں شادی شدہ ہیں اور ان کی اہلیہ کا نام مریم شفاعت ہے انہوں نے اپنی اور اپنی اہلیہ کی تصویز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں بدقسمتی سے اپنے بیٹے کی موت کے بعد اماد عرفانی کو شدید ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ کافی اصل تک ڈراما ادسلی میں نہیں آئے نمبر سات نمبر سات میں ہے پاکستانی